ہیلو محترم ناظرین اسلام علیکم حکیم شاہد اقبال کا اسلام پہنچے آج میں اپنے چینل دیسی دعا خانہ حکیم شاہد میں آپ کے لیے ایک بہت اچھا نسخہ جو کہ سنیاسی نسخہ ہے نامردی کے لیے نفس کے پٹھے کی کمزوری کے لیے اس کے علاوہ صورت انزال کے لیے جریان کے لیے ذکاوتے حص کے لیے ناظرین جو نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے ساتھ ایک بہت ہی اہم واقعہ جو ہے نا وہ اٹیچ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میرے ایک دوست تھا جو کہ میرا کلاس پیلو تھا لیکن وہ یورپین کنٹری میں چلا گیا اور ادھر چند سال رہنے کے بعد اس نے میرے ساتھ کونٹیکٹ کیا اس نے مجھے بتایا کہ میں نے بہت غلط کام کیے جس کی وجہ سے اب میں مکمل طور پر نمرد ہو چکا ہوں میرے والدین مجھے بھلا رہے ہیں کہ واپس آؤ ہم نے تمہاری شادی کرنی ہے لیکن میں ٹال مٹول سے کام لے رہا ہوں میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ میرا ویزا نہیں لگ رہا یا میرے ڈاکومنٹس نہیں بن رہے یا میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے کامپنی چھوٹی نہیں دے رہی لیکن میں نے اسے بولا کہ تم واپس آؤ لیکن آتے ہی شادی کی ڈیٹ نہ ڈال دینا کم از کم بیس لینس میں رکھنا وہ واپس آیا اس کو میں نے یہ نسکہ کھلایا اس کو اتنا زیادہ فائدہ ہوا وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک ہو گیا اور وہ میرے لئے مٹھائی بھی لے کر آیا اب اس کے پاس چار بچے ہیں اور بڑی دعائیں وہ دیتا ہے ناظرین اس کی تھوڑی سی وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب ہم اپنے نفس کے ساتھ مخلص نہیں رہتے جب ہم اپنے نفس کے دشمن آپ خود بن جاتے ہیں اس وقت یہ مسئلہ بنتا ہے جب ہم اپنے نفس کے ساتھ دگا کرتے ہیں جب ہم اپنے نفس کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں یعنی کہ یہ نفس جو ہے ہم ایسی عورتوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جن کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے جن کو بیماریاں ہوتی ہیں یا پھر جس کو زنا بولتے ہیں یا پھر ہم اپنے ہی ہاتھ سے اس کا انضال کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل جنم لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین بہت زیادہ سیکسی ویڈیوز دیکھنا غلط ویڈیوز دیکھنے کی وجہ سے اور اس کے علاوہ غلط خیالات کی وجہ سے اور اس کے علاوہ منڈے بازی کی وجہ سے یہ مسائل جو ہیں یہ جنم لیتے ہیں ناظرین اس کے لیے جو نسخہ شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں مزے والی بات ہے بہت امپورٹنٹ نسخہ ہے اور بہت ہی ٹیسٹی نسخہ ہے یعنی کہ ایسے ہیں جیسے ہی کہ کھانا آپ کھا رہے ہیں دیسی مرگ سے بنتا ہے ناظرین یہ دیکھیں نسخہ یہ ہے ذکاوتہ حص نفس کی کمزوری صورت انزال امساق کے لیے چیزیں کون کون سے ہیں تالم خانہ تل سفید مغز پمبادانہ تج ستاور گوند کتیرہ اس کے علاوہ دیسی مرگ جو ہے وہ ایک کلو لینا ہے بیسن یا مکعی کا آٹا جو ہے وہ ایک پاؤ لینا ہے مستگی ہے جلوطری ہے زافران اکرکرا سرنجان تخم خشخاش مغز پستا مغز بادام موسلی سفید گوند ککر بیمن سرخ اس کے علاوہ کباب چینی تخم کونچ کستوری علیچی خورد ان سب چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے ان کا پاورڈر بنا لینا ہے پاورڈر بنا کے اس کو یہ جو آٹا میں نے بتایا ہے اس آٹے میں ساری چیزیں جو ہیں وہ گوند لینی ہے جس طریقے سے آٹا گوندتے ہیں وہ مکعی کی آٹے میں ساری چیزیں جو ہیں وہ گوند لینی ہے گوندنے کے بعد اس کو آپ ریفریجریٹر میں یا ویسے تھنڈی جگہ پہ محفوظ کر لیں اور دیسی چوچا جس کا ایک کلو وزن ہو دیسی مرگا اس کو آپ نے پورا ایک مہینے میں یہ آٹا جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے کھلانا ہے وہ اس کو کھا جائے گا ایک مہینہ وہ یہ دعائی دیسی مرگا کھاتا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ایک مہینے کے بعد اس کو آپ نے زبا کر لینا ہے زبا کر لینے کے بعد آپ نے وہ جو گوشت ہے تین دن میں آپ نے وہ کھانا ہے سالن پکا کے دیسی گی میں اس کو پکا کے تین دن بس کھائیں تین دن کے بعد آپ طاقت دیکھ کر حیران ہو جائیں گے آپ اپنے آپ کو دوبارہ جو ہے طاقتوار دوبارہ ایسے کمارا اور شیر جیسی طاقت اپنے آپ میں پائیں گے نمبر دی ختم ہو جائے گی دوبارہ جوان ہو جائیں گے ناظرین یہ نسخہ ہے اور میرا آپ جو ہے وارس ایپ نمبر جو ہے وہ نوٹ فرمالیں میرا بارس ایپ نمبر ہے 0301 7608032 اسی کی اوپر میرا نمبر بھی چل رہا ہے اور اس کے لئے ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں آج کے لئے بس اتنا ہی تھا اپنا بہت زیادہ کیا رکھیے گا اللہ حافظ